بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزر اقبال بنگش ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہماری ویڈیوز انجوائی کر رہے ہوں گے آپ کا پیار جو لائکس اور کمنٹس کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہمیں مزید محنت پر اکساتا ہے تو ناظرین آج ہی ہماری یہ ویڈیو بھی کرلوش عثمان کی ریلیز ہونے والی قسط کا خلاصہ کرے گی ورگلی قسط میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں گے ناظرین یہ قسط عثمان بے کی شائقین کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی کیونکہ تقریباً ساری قسط میں ہی عثمان غازی کو کائی قبیلے کے سردار نے بری طرح نظر انداز کیا اور عثمان غازی کے شائقین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اگلے کچھ اکسات میں بھی عثمان کے لیے بہت زیادہ بھاری مشکلات آئیں گی اور وہ بھی اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوں گی یہاں تک کہ ارترالغازی کا منصوبہ سب کے سامنے آ جائے گا ناظرین ہمارا تجزیہ ممکنات تاریخ کے حوالے سے اور ڈرامے سے متعلق شخصیات پر مبنی ہوتا ہے اور اللہ کی فضل و کرم سے زیادہ تر ٹھیک نکلتا ہے آج کس ویڈیو میں بھی گاہے بگاہے ہم ایسے ممکنات کا جائزہ لیں گے اور ان سب کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے ناظرین قبیلے میں آنے کے بعد ارترالغازی نے سب کو ہی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ذمہ داری یا وظیفات ضرور دیا ہے مگر اب تک اپنے سب سے قابل بیٹے کو مکمل نظر انداز کیا اب تک عثمان کی جنگی خدمات کو دیکھتے ہوئے سب ہی قیاس کر رہے تھے کہ عثمان کو ہی سپاہیوں کا کمانڈر مکرر کیا جائے گا مگر سب کی امیدوں کے برعکس ارترالغے نے جرگے کی موجودگی میں ساوچی بے کو نیا سپاہیوں کا سالار مکرر کیا ناظرین ہمارے بہت سے بھولے بھالے ناظرین اس بات پر شکایت کرتے نظر آئے اور بہت سو نے ٹویٹر کا سارہ لیتے ہوئے محمد بوزدہ کے اکاؤنٹ پر بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہم بھی بہت حد تک آپ سے متفق ہیں مگر ہم سب کو یہ خیال بھی کرنا چاہئے کہ ارترال ایک بیدار معزز سردار ہیں اور وہ محض پدری شفقت سے اپنے بچوں میں ذمہ داریاں نہیں بانٹ سکتے بلکہ وہ دل سے زیادہ دماغ سے سوچتے ہیں اور تمام ممکنات کو ذہن میں رکھ کر قبیلے کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتے ہیں بہرحال سوچی کو سپاہیوں کی سرداری ملنے کے بعد ارترال ان سے اکیلے میں کچھ بات کرتے ہیں یہ بات آنے والی قسطوں میں دکھائی جائے گی اور یقیناً ڈرامے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گی ناظرین قبیلے کے اندر دونوں بھائیوں کے لڑائی بھی ایسے ہی کسی منصوبے یا حصے کا سبب بنتی ہے بہرحال یہ واضح ہے کہ عثمان ابھی تک اس منصوبے کا کوئی خاص علم نہیں ہے اور اس کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے گئے خاتون کے پاس جانے والے معاملے میں بھی ارترال سوچی کو عثمان پر ترجیح دیتے ہیں اس بات کی اہم پہلو یہ ہے کہ گئے خاتون پہلے ہی بدلے کی آگ میں چل رہا ہے اور عثمان بے کی عشت کے پاس آمد حالات کو مزید بگاڑ سکتی ہے جبکہ سفارتی محاذ پر یہ سوچی بے کا ایک بڑا امتحان بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ارترال نے خود بولا کہ یہ سوچی کے غرور غصے اور تکبر کا امتحان ہے ہمارے نزدیک سوچی بے شروع کے امتحانوں میں پورا اتریں گے مگر وقت کے ساتھ ساتھ مشکل آزمائشوں میں ان کی ناکامی عثمان بے کو پھر سے لائم لائٹ میں لے آئیں گی مزید یہ کہ ارترال اور سوچی بے کا عثمان کو کندن کرنے کا کوئی منصوبہ ہو ایک اور اہم سین میں دونوں بھائی آپس میں شدید بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی تیر چلا دیتا ہے اب تمام حاضرین کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ تیر منگولوں نے چلایا یا جو آپ کے آیا نکولا کے لوگ ہیں انہوں نے چلایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیر نہ تو منگولوں نے چلایا نہ بازنتینیوں نے چلایا اور نہ ہی کسی اور نے بلکہ تیر کسی ترک نے چلایا ہے کیونکہ تیر کا آخری حصہ سفید ہے نہ کہ منگولوں کی طرح سیاہ اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح سر اس سے یہ بات تو یقینی ہے کہ تیر کسی ترک نے چلایا ہے اور چلانے والی شخصیت آیا ملک شاہ کی ہو سکتی ہے یا بمسی ہو سکتا ہے کیونکہ بجلی قسط میں عبد الرحمن بمسی کے آنے کی نفیت سنا چکا ہے اور نئے آنے والے ٹریلرز نے تقریباً کنفرم کر دیا ہے کہ اقلی قسط میں بمسی زوردہور اینٹری ماریں گے اور ہمارے اندازے کے مطابق بمسی ہی عثمان کے اندر جلتی آنکھ کو تھنڈا کریں گے بہرحال جو بھی ہوگا حالانکہ زیادہ تر امکانات بمسی کے ہی ہیں مگر پھر بھی ہم محمد مزداق کی جبلت کو دیکھتے ہوئے صفر فیصد چانس اس امکان کو دے سکتے ہیں کہ تیر ملک شاہ چلائیں گے مگر یہ یقینی ہے کہ نوواری دھورتے ہی عثمان کو ساوچی کے ساتھ جانے سے رکے گا اور قبیلے واپس لے آئے گا ایسے ہی اگلی قسمیں بھی عثمان کے جو بھاری دن ہیں وہ جاری رہیں گے اور اس کی اس بات سے شدید مسترف رہے گا حتیٰ کہ وہ اس حوالے سے ارترل سے سوال جواب بھی کرے گا مگر ارترل اب عثمان غازی کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے سختی سے منع کر دیں گے دوسری جانے منگول کمانڈر گے خاتون بھی کچھ آبادیوں پر غصہ نکالے گا ارترل کے سفارشات کی فجا سے آیا نکولا کائی قبیلے کے ساتھ صلاح کرے گا مگر زیر زمین اپنے سازشیں جاری رکھے گا اور شایچ سوز کو پکڑنے کے لیے بھی جان بچھائے گا اگلی قسط میں ساوچی بے کو کافی سکرین ٹائم ملے گا اور وہ اگلی قسط میں بے شمار مہموں میں نظر آئیں گے ساوچی بے کا ایک زبردست اتار بھی نظر آئے گا جس میں وہ اور کائیں علبز موس دھانپے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ لباس وہ کس مہم پر پہنیں گے منگولوں کی خلاف یا عیسائیوں کی خلاف اس کا حتمی پتا تو ہمیں اگلے قسم میں ہی لگے گا مگر ہمارے اندازوں کے مطابق ایک کار روائی منگولوں کے خلاف ہی ہوگی ناظرین ارطور علی قسمان کے ساتھ سخت رویے پر آپ کی کیا تاثرات ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں سے ضرور بتائیے گا اور ایسے یہ اپنے پیار سے ہمیں یاد رکھئے ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی پسند نہ پسند کا ہمیں ضرور بتایا تاکہ ہم مزید بہتری کر سکیں اور آپ کو محسوس کر سکیں اس پیغام کے ساتھ ہی اپنے مذبان ازر اقبال بنگش کو دیجئے اجازت کہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں